تکبر کسے کہتے ہیں کیا گفتگو کے دوران میں کا لفظ استعمال کرنا بھی تکبر ہے تکبر کی روانی بیماری کا عذاب اور علاج بھی تجویز کر دیں کہ اس دنائے قبیرہ سے کیوں کر بچا جاؤ سکتے ہیں میں اور اس طرح کی باتیں کرنا تکبر اس وقت ہے کہ جب آپ کے محالف کوئی بندہ کر رہا ہو آپ کا بابا یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مردین کو نہ لے جاؤں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ اور جب محالف کہیں میں تو کہتے ہیں تکبر ساڑھے کلنا پھر اس طرح دی پٹھی گلہ دیں پٹھے جواب ہیں تاکہ تو سی صدی ہو جاؤں گے آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے شیخ عبدالرگاجرانی کی طرف اور کئی بزرگوں کی طرف انہوں نے منصوب کیا بزرگوں کچھ نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں خدا نہ خاص طرح انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اپنی بزرگی کی حیر منا دیں یہ دعویٰ تو اللہ کے نبی نے نہیں کبھی کیا بخاری مسلم کے حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینے لے لیں اگر اللہ کے حضور پکڑی گی تو میں تجھو چھڑوا نہیں سکتا حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ایسے ہی بخاری میں ہے مسلم میں ان کو سینٹڈ کر کے ہمیں بتائی گی یہ بات اب یہ جو بزرگ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جنت میں لے جائیں گے جنت بلکہ شیخ عبدالرگاجرانی کے ساتھ تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک موت کے وقت وہ کلمہ نہ پڑھ لیں یہ نبیل سلخم نے تو کئی دعویٰ نہیں کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علیم تک ہی دعویٰ نہیں کیا ان سے بڑھ کے کون تھا تو یہ بزرگوں کے ساتھ اور اس کے پر کہتے ہیں سبحانہ رہا دیکھے کتنے پہنچے ہیں بزرگ کے یہ تکبر نہیں ہے یہ اصل تکبر ہے کوئی شخص انکلوڈنگ شیخ عبدالرگاجرانی اپنی آخرت کے بارے میں مسوق سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کیا بڑھتا ہے سوائے اللہ کی وئی سے جو اللہ نے نبی کو پر بھیجی یا ان کے ذریعے صحابہ اور علی بیر کو کچھ خبریاں دیں باقی تو ہماری اسیسمنٹ ہی ہے نا صرف کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ امیسا ایسا معملہ کرے گا مسوق سے تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو تکبر کی ڈیفنیشن جو ہے نا وہ حدیث میں بڑے کھل کے آئیے قرآن حکیم میں جگہ جگہ کافروں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو تکبر سے تعبیر کیا گیا حق بات سے وہ اناد کرتے ہیں تکبر اور اکڑ کی وجہ سے کہ ہم ہمارا طریقہ ٹھیک ہمارے بزرگ ٹھیک ہم نبیوں کی دعوت کیوں کو قبول کریں قرآن پورا بھرا ہوا ہے اسی ٹاپک سے اور تکبر اتنا سنسٹیف ایشو ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے حدیث قدسی کہ نبیل اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے جو میری چادر کھینچے گا انا اسے ضرور آگ میں داخل کروں آپ کو پتہ نا اگلے زمانوں میں لوگ اپنے کندے پر چادر رکھا کرتے تھے ایز اعنر یا آپ یعنی اس زمانے میں کسی کے لئے آپ یوں چادر کھینچتے ہیں تو یہ اس کو ضریل کرنے کے مترادب ہوتا تھا جیسے آپ کسی مولوی کی پگڑی کھینچ لیں ایسے کر کے یا کسی لال رمال والے کا رمال کھینچ لیں تو اس کی تظلیر فیل ہوگی نا اس کو کیونکہ وہ تو پورا ایسے کر کے بیٹھا ہوئے اس کے لئے تو یہاں پہ نہ وہ کندے پہ نہ ایسے رمال کھینچے گے تو کسی کو بیزت کرنا ہوتا تھا اس کا رمال کھینچتے لیے ایسی جیسے تو اس کے ساتھ تشبیح دی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ میری چادر ہے تکبر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی تکبر کسی کو شکر کیونکہ زیرہ وہی کہہ سکتا ہے نا میں میں باقی جتنی میں ہیں وہ اسی کی وجہ سے تو جو اللہ سے مستار ہیں وہ تم مجبور امان ہیں وہ تکبر اللہ کا نام بھی ہے سورة الحشر میں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو سچائی پتہ چل لے باق جاؤ اسے یعنی مجھے قرآن میں پتہ چل گیا اب پھر بھی ہم بابوں کو پکار رہو یہ تکبر ہے اللہ کے مقابلے پہ ٹکر پہ کھڑا ہو گئے کہ میں نے نہیں ماننی مجھے پتہ چل گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رہو ادھائی سے لکھا ہوئے اب میں تکبر میں اناد ہوں تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو جو کم درجے کے کپڑے پہننے اور جھوٹیاں پہننے انہیں لوگ ہیں ان سے دفرت کرو ورنہ وہ تکبر ہو جائے گا اور تکبر کی اصل جو پہلی دید ہے وہ وہ ہے کہ ہاتھ بات سے اناد کرو سب سے بڑی دنیا میں اکڑ جو ہے آپ سورہ از زمر کا آخری حقوق پڑھیں جس میں میرا مسلمہ 146 ہے اس میں اللہ تعالی نے یہی تو فرمایا کہ متقبرین کا برا ٹھکانہ ہے دوزر بار بار ذکر ہے متقبرین متقبرین اللہ تعالی ایل جہنم کا ذکر کرتا ہے نا کہ ان کو دوزر کی طرف ہاں کا جائے گا گرو در گرو تو اللہ تعالی ماتا ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے متقبرین کا دوزر کو اللہ تعالی بار بار متقبرین کہتا ہے یا سارے دوزر کی متقبرین ہے ہاں سارے دوزر کی متقبرین ہے چاہے وہ جتنا مرضی میٹھا بولتے ہیں جب ہاتھ پاس سے کوئی اناد کر دیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی خوش اٹلاک ہے وہ متقبر ہے متقبر ہونے کے لئے میں میں کرنا اکڑنا ضروری نہیں ہے مسوم سی شکل بنا گے سچائی کا انکار کر دینا اللہ بھی متقبر ہے کیونکہ سچائی سے وہ اناد کر رہا ہے ہاں جو یہ کہہ رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو ظہور دیکھیں سنبی دعوت میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالی قیامت والدن اسے زلط کا لباس جہنم کا لباس پہنائے گا میں آپ کو پرسلی بدا ہوں میں تو اس چیز پر سوچتا ہوں میں عام نمازوں میں بھی اور ایون پبلک پلیسز پر بھی پگڑی نہیں پہنتا ایون باز کٹو بھی نہیں پہنتا تاکہ میں کہیں ڈومینٹ نہ ہوں بہت بڑا انتہان ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اس سیڈ پر جو میں بیٹھا ہوں یہ میں آگ کے انگارے پر بیٹھا ہوں آپ لوگ تو اخلاص کے ساتھ سننے کے لئے آئے مصیبت تو میرے لئے جس سے لاکھوں لوگ یعنی ایم یعنی اس کے ساتھ اللہ کے برے سے محبت رکھتے ہیں اس کے لئے بڑی یعنی ایک عزمائی شروع ہے اس لئے سادگی میں رہتے ہیں لیکن ایک بار یاد لکھیں ترمزی میں ایک حدیث ہے جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر بہترین لباس ترک کر دے گا اللہ قیامت والے دن اسے جنت کا بھلہ پہنائے گا اب یہ بھی تو نہیں ہونے چاہیے کہ آپ دس دس ہزار کا سوٹ پہن رہے ہیں اگر آپ تین ہزار چار ہزار کا کارٹن کا سوٹ پہن کے باقی چھ ہزار اللہ کی راہ میں خراب کر سکتے ہیں تو سر اللہ کو کیا بسان دے میں آخری دفعہ عمرے کے لئے دوہ دار چودہ میں گئے آج اکیس جولائی دوہ دار ہزار آخری دفعہ آج میں بلی کار بیٹھا تھا تو میرا اسے ہی جھڑنا تھا کہ اس سے بہتر مصرف مال کا موجود ہے جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو مکہ میں رہ رہا ہے مدینے میں رہ رہا ہے وہ عرصال کریں ہاں جو برے کوئی عرص نہیں ہیں لیکن ادھر ایک بندہ پورا سال پیسے جوڑتا رہتا ہے اور اینٹ پہ جا کے خود عمرہ کر کے آ جاتا ہے اور پھر جاتے ہوئی ساروں کو مصیبہ ڈال کے جاتا ہے کہ وہ ساروں سے کوئی ملتا ہے اور واپسی بھی مصیبہ ڈالتا ہے کہ وہ ایکسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آگے سارے ملیں اور جو نہیں ملتے اسے نراض ہوتے ہیں تو یہ عمرے تو ہمیں بڑے مہنگے پڑھ رہے ہیں سار رشتہ داروں کو بڑے مہنگے پڑھتے ہیں سار کے عمرے وہ ریاکاری کی نظر ہو چکے اسے تو بہتر تھا کہ وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا مجھے بتائیں آپ کو اینٹ ریزنٹ کے ساتھ غرض ہے یا آپ کو یہ شوبدہ بازی کے ساتھ غرض ہے اگر ایک لاکھ روپے کے عمرے سے آپ کو دس نیکیاں ملیں اور وہ ایک لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو دس عرب نیکیاں ملیں تو آپ بے پوفی ہوں گے اس سے بھی زیادہ ڈیفرنس ہو سکتا ہے عمرے میں تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے لیکن کسی غریب کی آپ چھپ کر کے مدد کر دیں اس میں تو ریاکاری بھی داخل نہیں ہوگی وہ خالص دن آپ اللہ کی لئے کر رہے ہیں دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جس نیکی پہ آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ اس پر ریاکاری کے چانسیز ہی کوئی نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ کے اختیار میں نمازوں کی قبولیت آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور کئی معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں ایون روزے کو آپ چھپا بھی لیں گے لیکن روزے میں بری ارکتیں ہوگی وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں کسی حدنا کی گناہوں سے بڑھ سکتے ہیں بندگائی سے بڑھ سکتے ہیں لیکن سر مال خرچ کرنا ایک ایسی چیز ہے چوبیس کیرٹس ہونا ہے تھوڑی سی ایفٹ سے آپ سو فیصد ویزرڈ لے سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے ذاگی آدم کسی کو دے دیں بات ختم نہ کسی کو پتا نہ مزایا ہوگا نہ آپ کو اس وقت کوئی اور ایشو ہوگا باقی معاملات میں تو روزے کی حالت میں تو آپ نے بڑی بڑی چیزوں کا خیال لگتا ہے خرچ کرنے میں اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حقیم میں نماز پڑھنے کے لیول کی جو چیز ترغیب دلائی گی ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق سفی صبیل اللہ اور انفاق سفی صبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ نیکی ہے جو دنیا میں سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا مشرط ہے کہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہونے کیونکہ یہ بیور نیکی ہوتی ہے آپ کے لانیاں نہ کریں اندر ہانے کریں نہیں آپ تین ہزار کا جوتا لے لیں آپ پچاس ہزار کا لے لیں حرام ہے جی پر حقیم ہے کہ فضلیں نہیں سرے مجھے شوق ہے دیکھیں وہ شوق نہیں ہوتا اگر شوق اس کو شوق کا بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹیسٹر لگا لیں اس کو کہے ہیں اگر شوق ہے تو تم قرآن پر یہ حلب دو کہ جب کبھی تم دوستوں میں پہنتے ہو بیٹھ کے اور تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ تعریف کریں کہ تم نے کونسی مہنگی والی گھڑی پہنی گئی ہے یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے خواہش کیا وہ خود جا کے انٹروڈیوز کراتے ہیں ہاں یہ بالکل ہے سوریہ کاری کر رہے ہیں پھر شوق ملی کونسی بات ہے شوق تو اپنے لیے ہوتا ہے کوئی شخص شوق سے یہ بتاتا ہے بار جا کے آئیت میں نے دو روڑھییں کھائی ہیں یا تین پراتھے آئیت میں نے سبح کھائے ہیں بیسے گفشا پہ ڈسکرنٹ لیکن اس کو ایزے شوق پر آگے پرسنٹ کرتا ہے ایون جو پانچ پراتھے کھانے والا ہیں وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کام بھی بتاؤں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے تو زیادہ کھا کے بھی کہتا ہے میں تو ہمیشہ اور جتنے جھوٹے لوگ ہیں آپ ان کو اکثر سنے ہو کہیں کہ جی میں تو عادت ہے کہ بالکل سچی کلمہ جا کرنے آج تک آپ دنیا میں کسی بندے کو سنے کہ میری تو عادت ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں ایسا ہے تو یہ وہ اس نے خود چیک کرنا ہے یہ برینڈ شرینڈ والے جو چیکر ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس وقت دوہزار ایک کے جوڑے بھی ہیں آج دوہزار انیس ہے انیس سال ہو گئے میں وہی سوٹ پہن رہا ہوں میری شادی دوہزار پانچ میں ہوئی تھی میری شادی کے بھوکے پہ جو شادی کا سوٹ تھا اور ملیمے کا وہ آج بھی میں اسی طرح پہن رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہو وہ سردیوں کے گرمی والے نظارے خراب ہو جائے سردیوں میں آپ اگر اچھی کوئنٹی کا سوٹ لے لیں وہ آج تک چل رہا ہے آج بھی میں پہن کیا آپ جائج نہیں کر سکتے یہ انیس سال قرآن زورت ہے آپ دیکھنے میں سادہ گھڑی یہ سادہ بالپائنٹ آٹھ دس روپے والے استعمال کرتا ہوں اس سے زیادہ ضرورت نہیں کرتے کیونکہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بالپائنٹ کی سائی جب ختم ہو نہیں ہے چاہے وہ ہزار پے کا بالپائنٹ ہے اس نے بھی اتنا چلنا ہے اور چاہے دس روپے والے اس نے بھی اتنا چلنا ہے اس میں تو پھر برینڈ نہیں ہوئے ماظرک کے ساتھ یہاں جو لوگ روزانہ کروڑوں میں کمار رہے ہیں مجھے قرآن پر حلف رکھ کے دیں کہ ان کی کمائیہ لاکھ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک چھکا مارا تھا جس کی وجہ سے وہ اس بیٹنگ مکٹ کے اوپر سیک ہوئے ہیں کہیں نہ کہ چھکا مارا ہوئے ہیں اور نہیں بھائی اس میں تھوڑا سا وہ وہ کنسرٹ بھی لے ہیں جو حضرت بزرگفاری رکھتے ہیں انہوں نے فرماتے ہیں کہ جو رات کی روٹی رکھے تو وہ منافق ہے ملے رہے ہیں وہ بارلہ بزرگفاری کریکلی سن لیں وہ افتابے کی بالکل یہ پاس ثابت ہے حضور خرچی نہیں ہو اور آپ مال ان چیزوں پر خرچ کریں کہ جو آخرت میں اللہ کے ڈوائن بینک میں سٹور بھی ہو یہ اصل میں اس کے پچھو باقی میں آپ کو بات پلئے کروں جو کروڑپتی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں چھکے ضرور مارے دیں ایون اس وقت بھی جو کروڑپتی عربپتی لوگ ہیں کہیں پہ ٹیکسٹ ہو رہے ہیں وہ کہیں پہ آپ بول کے آگے ٹیم پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فائلوں پہ یہ لگاتے ہیں اب بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایک شخص ہے اور وہ اس کی ماں بھی مار ہوتی ہے اس کے پاس دعائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور آج وہ پاکستان کا کہ انہوں نے کی چھکے مارے ہوتے ہیں حلال کا کاروبار کبھی بھی اس بڑے لیول پہ جائے نہیں سکتا کیونکہ جو جو امپر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چاہتے ہیں اب یہ نوٹ کر لیجے ہدایت و زلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر تاری ہوتی ہیں یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے یا تنگی ہے فقر ہے احتیاج ہو دنیاوی حیثیت ہے وجاہت ہے یا دنیا میں گمنامی ہے کسنمی پرسط کے بھئی آکیس تھی کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون تمہارے بوں میں کتنے دانت ہیں یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں یہ تمام جو حالات انسان پر تاری ہوتے ہیں ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملا انسان اختیار کرتا ہے اس کے چار درجے پہلا درجہ ہے وہ کیا ہے اگر عزت ہوئی نعمتیں ملیں فلان دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے اس کی کرپا سے یہ ہو گئے اور اگر کوئی تکلیف آگئی یہ مسئیبت آگئی معلوم ہوتا کہ فلان دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مسئیبت آگئی ہے یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے یہ تو ہے شرک شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ظلہ ظلالم بعیدہ انتہائی پستی اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے عزت دی اللہ نے دیوی اگر کوئی تنگی آگئی فقر تکلیف کوئی ظلت رسوائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آگیا بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباست کی جو شرک جس کا نام ہے اس سے انسان نکل آیا نجاست سے توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا اوپر نہیں عبرے گا اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا عزت مل گئی پھولے نہیں سما رہے اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے گردم اکڑ رہی کہیں محرومی ہو گئی کوئی تکلیف آگئی کوئی مشقت فقر آگیا اب مجھ کر رہ گئے ان دونوں کے فیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا یہ کب ہوگا جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فقر شہ ہے اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آگئی کوئی مسئیبت آگئی فقر و فاقہ آگیا تو یہ گویا کہ بہت ہی احانت آمیز شہ ہے اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں یہ گمراہی ہے اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے دوسری مندل ہدایت کی کیا ہے نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے یہ بھی ایک ابتلاہ ہے آزما رہا ہے اللہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے کبھی وہ کسرت دولت اور کسرت مال سے آزماتا ہے کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت و طوانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہمارے لیے شکوا اور شکایت تو اس کے دوال پر نہیں آ جاتی نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے یہ دونوں کے فیادر حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے یہ بھی امتحاد یہ بھی امتحاد یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا یعنی انسان میں تب ہی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری کسی چیونٹی نے کہا کہا آپ کے پاؤں پر آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے یہ ریفلیکس ایکشن ہے غیر اختیاری فیل اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلند تر نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عن حضور کے وہ نومولود فرزن انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اب یہ ایک تب ہی اثر ہے ایک فیل ہے انفیالی کیفیت ہے جو بلکل تب ہی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے کوئی شکایت آ جائے یہ نہیں ہوگا یہ ایمان کے منافی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا تبسم آ جائے گا اس سے زائد نہیں اس حد تک تو یوں سمجھئے کہ انسان کا تب ہی تقاضہ ہے اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوینگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں اللہ تمہیں کچھ دیکھ تو اتراؤ مت اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے تیع کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناغوار محسوس ہو رہی یہ بات لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر چساقی اماریخ قین التافس ہم تو شارٹ سائٹن ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آگئی کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آگئی میں نے وہ رئیس امروہوی کی اشارہ آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سیع عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائی سے جی نہ ہارے جسے سمجھتے ہو آزمائی وہی تو بگڑی بنا رہی ہے اسی آزمائی سے تو بگڑی بنے گی اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا سامتے آئے گا پتا چلے گا ہوز ہو ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا یہ کیسے معلوم ہوگا کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار کتنا تحمل تھا کتنا صبر تھا اگر وہ مسئبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمن پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر یا دوسری طرف مایوسی کمرِ حمد ٹوٹ کر رہ جائے گی خودکشی کرنے کوئی انسان آمادہ ہو جاتا ہے جرہا کوئی ناکامی دنیا میں آگئی کوئی تکلیف آگئی یہ ہے در حقیقت تیسری منزل ہدایت کی دوسری سیڑھی پہلا کیا تھا نحات ظلہ دلالم بعیدہ کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم کوئی تکلیف آگئی تو کسی دیوتا کی ناراض یہ تو ہے ظلہ دلالم بعیدہ اس سے اوپر آئے یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے عزت ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی ذلت ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا یہ توحید کی بنیادی منزل ہے اس سے اگلی منزل یہاں کی ذلت ذلت نہیں یہاں کی عزت عزت نہیں ذالکا یوم التغاب ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے وہاں معلوم ہوگا جس کو عصر و عزت ملی وہ عزت والا ہے جو عصر و ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے یہ تو امتحان ہے دار الامتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمالہ یہ تو دار الامتحان ہے امتحان ہونے کے ناتے دونوں برابر ہیں اس سے اوپر ہے چوتھی منزل ہدایت کی تیسری منزل وہ کیا ہے عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائی سے تنگی کی اور فقر و فاقع کی یہ سختر آزمائیش ہے اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائیش ہے یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک ایک پرچ جو ہے اس کی باقی ہے ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں بسرت ہو جہاں کسرت ہو وہ زیادہ بڑا انتحان ہے سخت انتحان ہے بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے کمی ہے یہ کم تر امتحان ہے یہ کم بھاری امتحان ہے کیوں کہ اگر آپ کے پاس کسرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے کسرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے اور اگر قلت ہے وہ مشکل گزارہ ہو رہا ہے تو اللہ یاد رہے گا راتوں کو گڑ گڑ آئیں گے آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقتے ہیں اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقتے ہیں اس میں انسان فریاد کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو کونسی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی معلومہ یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سخت تر ہے اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کی اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان لیکن اگر تنگی ہے اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے حضور نے فرمایا مَا قَلَّ وَكَفَا خیرٌ مِمَّا قَسُرَا وَأَلْحَا اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو گئے پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی اتنا مل گیا نہیں کوئی کئی کئی کورسز کے ڈینر کھائے ہیں نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا کسی کے سامنے عزتِ نفس کو ہتیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا مَا قَلَّ وَكَفَا جو کم ہے لیکن کافی ہے خیرٌ وہ کہیں بہتر ہے اس سے مِمَّا قَسُرَا وَأَلْحَا جو ہوتو محب لیکن اس سے غفلت تاریح ہو جا الْحَاقُمُ التَّقَاصُرُ یہ تقاصر تو انسان کو غفلت کے ادر مبتلا کر دینے والی شئر یہ ہے اصل میں جس کے لئے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لی یہ واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کی تاریخ کا ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق عاموز ہے خلقِ قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا مارا جا رہا تھا جیل میں تازی پرسیکیوشن وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بل بلہ اٹھتا اس وقت کبھی ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ایک سبر اور سباک اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جیل پر آتا پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی اب وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دار الخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو حدیعہ بھیجا ہے نظرانہ ہے اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں پروردگار میں اس آدمائش کے قابل نہیں ہوں یہ آدمائش کہیں سخت ہے یہ سنیری آدمائش اور پہلی آدمائش اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برنات کرنے تو یہ ایک خاص طور پر یہ نمایہ نشان ذہن میں رکھئے تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دعایت قرآن مجید کی بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کونسی بات ہے اللہ تعالیٰ معز ہے اللہ تعالیٰ مزل ہے تعز و منتشا و تزل و منتشا بیدک الخیر یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کی نہیں آئی لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے اگر آسانی ہو عزت ہو دولت ہو فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم تکلیف ہو مسئیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غذر ناراضگی کا مظہر اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں بار سے یہ ہدایت ہے توحید تو آگئی لیکن ابھی گمراہی کا ایک element شابر وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آزمائش کی قیفیتیں برابر ہیں یہ ہو گئے گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے اور اگر فقر و فاقع ہو تنگی ہو گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک element موجود ہے حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سختر ہے اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتا آسان ہے اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيُومٍ تَشْخَصُ فِي الْأَبْصَارِ مُهْطِعِينَ مُقَرِعِ رُّوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ تَرْفُمْ وَافِدَتُمْ وَآهِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَعْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُونُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُونُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَىٰ أَجَلِهُ قَرِيبُ نُجِب دعوتك وَلَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا وَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَمْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَمُ وَعِدَ اللَّهِ مَكَرُومُ وَأَيَا كَانَ مَكُرُومُ لِتَزُولَ بِنُّ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ أُخْلِفَ عَدِهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَذُتِقَامٌ فلا Queensland وَظَرْنَاءُ وَعِادْمُ فَلَقَقَالَ